ہیلو ویورز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ایک نادر ویڈیو تو آج میں بنانے لگی تھی ایک دوسرا نیو ہیر سٹائل لیکن کیا ہوا کہ میرے ساتھ ایک پرینک ہو گیا ہیر سٹائل جو میں بنانے لگی تھی وہ تو ہیر سٹائل بنا ہی نہیں اور کچھ اور ہیر سٹائل بن گیا تو لیکن وہ بھی جو ہیر سٹائل بنا وہ بھی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو دیکھیں ایک سب سے پہلے میں نے اپنے آگے والے ہیر کو لیا ہے اور جس طرح سے ہم سائیڈ سے ہیر سٹائل بناتے ہیں آگے فرنٹ سے اسے ہم گول گول اس کو گھوائیں گے پیچھے کی طرف میں نے کیچر کے ساتھ اس کو ابھی فکس کر دیا تھا اس کے بعد میں نے دوسرا سائیڈ سے بھی اسی طرح سے اپنے بالوں کو لیا اس کے بعد اس کو ہم کر دیں گے پونٹیل کے ساتھ کور آج پتہ نہیں کیا ہی بنانے لگی تھی میں اور کیا ہی بن گیا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تو آپ لوگ بھی بس دیکھتے رہی ہے کہ لاسٹ میں کیا بن کے آتا ہے ویڈیو میں دیکھیں تو اس طرح سے میں نے دونوں ہیر کو اپنے اب یہاں سے میں نے کیچر کو ہٹا دیا تھا کیچر کی کیونکہ ہمیں نیڈ نہیں تھی کیونکہ میں پونٹیل کے ساتھ اس کو کور کروں گی یہاں پر تھوڑی سی ایک مسٹیک مجھ سے کچھ یہ بھی ہو گئی تھی کہ میں نے پونٹیل کو تھوڑا سا لوز رکھ لیا تھا آپ لوگ اس کو ٹائٹ رکھیں گے تو آئی ہوپ کے اوپر کی طرف ہی ہے سٹیل رہے گا میرا تھوڑا سا نیچے چلا گیا تھا تو اس لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں بس میرے سے جیسا تیسا ونہ میں بناتی چلی گئی میں نے کہا چلو کچھ تو ریزلٹ آئے گا ہی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اپنے پونٹیل کو کور کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اپنے ہیر میں سے ایک پارٹ لیا کوم کرنے کے بعد سائٹ سے ہم نے ایک پارٹ لیا دیکھیں اور اس کو ہم نے پونٹیل کے ساتھ اس کو ہم پہلے کوم کرنے لگیں اس کے بعد ہم اس کو پونٹیل کے ساتھ اوپر کی طرف سے نیچے اس کو نکالیں مجھے خود بھی نہیں پتا ہے کہ میں کیا وائس آور کروں کیا میں نے بنایا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا خود بھی لیکن میں نے کہا پھر بھی آپ لوگ کے ساتھ چلیں ویڈیو شیئر کر لیتی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو نیچے کی طرف نکال دیا تھا آئیڈیا تو میرے دماغ میں کچھ اور تھا لیکن وہ آئیڈیا میرا تھوڑا سا سکسیسفل نہیں رہا میں بنانے کچھ اور لگی تھی لیکن وہ مجھ سے نہیں بن سکا تو میں نے بس پتہ نہیں کیا بنا دیا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا ہی بناتی چلی جا رہا ہوں لیکن میں نے کہا چلو جو بن رہا ہے لاسٹ میں ہم بھی خود ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیا بنا ہے دیکھیں اب دوسری سائیڈ سے دوسرے ہیئر کو میں دوسری سائیڈ سے نکالنے لگی ہوں ایک تو پونی ٹیل ویسے ہی تھوڑا سا لوز تھا اور ہیئر کو ہم جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو اور زیادہ لوز ہو جاتا ہے اس لئے آپ لوگ پونی ٹیل کو تھوڑا سا ڈائٹ رکھئے گا تاکہ یہ لوز نہ ہو دیکھیں دونوں سائیڈ سے میں نے اس کو نکال لیا ہے اب دوبارہ سے ہم اس کو اس کے اندر سے نکالنے لگے ہیں بس اس طرح سے میں نے ان کو کیا کہ چھوٹے چھوٹے سے بابل بن کر آگئے تھے لاسٹ میں جو بہتی زیادہ کیوٹ سے اور پیارے سے لگ رہے تھے تو مجھے اچھے لگے میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اب میں اس کو اس سائیڈ سے نکالوں گی دوبارہ سے یہ دیکھیں اپنی پونی ٹیل کے اندر سے اب یہاں آ کر میرا دماغ جو ہے بلکل فریز ہو گیا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا بنا ہوں لیکن پھر بھی میں نے حمد نہیں ہاری میں نے کہا نہیں ویڈیو کو کمپلیٹ کریں گے اور بال بھی بہت زیادہ علچ گئے تھے میرے لاسٹ میں کھولنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی یہ دیکھیں دوبارہ سے میں نے اس کو یہاں سے نکال آئے اور اگین میں نے اس کو یہاں سے نکال دیا میں نے کہا ختم ہی نہیں ہو رہے بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے ایک تو میرے بال تھوڑے سے پتلے ہیں لیکن لمبے تو زیادہ ہیں اس لئے تھوڑے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے ہائیسٹائل میں اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کو پن کے ساتھ کور کر دیا اور باقی کے جو ہمارے ہیئر بچے ان کو تو ٹرانسفر کرنے کا دلی نہیں کیا میں نے کہا اس کو بس یہیں پہ ایسے ہی فولڈ کر دیتی ہوں غصے میں میں نے ان کو یہیں ایسے ہی فولڈ کر کے اوپر پن لگا لی ایک یہ دیکھیں بال پن کے ساتھ میں نے ان کو سیکیور کر دیا تھا اور یہاں سائٹ سے بھی بہت زیادہ لوس ہو گئے تھے بال ایک سائٹ سے زیادہ لوس ہو گئے تھے ایک سائٹ سے تھوڑے سے کم تھے تو میں نے یہاں پر بھی ایک بال پن کے ساتھ اس کو سیکیور کر لیا تھا اور اب لاسٹ میں میں لگانے لگی ہوں فلاور میرے پاس ریڈ کلر کے فلاور رکھے ہوئے تھے جو میں یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں ان کو بس میں نے ایسے ہی اوپر سے لگا لیا تھا آپ چاہیں تو ان کو کھول کر الگ الگ سائٹ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے سے ان کے اتار ہوتے ہیں وہ خود ہی فکس ہو جاتے ہیں ان کو آپ تھوڑا سا مورتے ہیں تو پن وغیرہ کی نیٹ نہیں ہوتی ہے تو ہائر سٹائل کمپلیٹ ہو گیا تھا اس سائٹ سے تھوڑا سا خراب ہوئے باقی اس سائٹ سے اچھا بنائے آئی ہوپ کے ویڈیو